سنت کے سمبول کا نام ہے اور یہ سمبول ہم نے نہیں بنایا میری کیا اوقات کہ میں تقریر میں خطاب کر کے بولو آل عزیز دور کی لشانی ہے یہ مکہ کے علماء کا قول ہے یہ مدینہ کے علماء کا قول ہے حضرت شیخ ابو سالح کمان رحمت اللہ علیہ جو مکہ کے بڑے چید علیم تھے حضرت علامہ اسماعیل لبھانی بڑے بڑا امام جو مکہ کے اس وقت کے علماء تھے وہ کہتے جب کوئی علیم ہمارے علاقوں میں آتے ہیں باہر سے آتے ہیں ہندوستان سے آتے ہیں دوسرے ممالکوں سے آتے ہیں اور ہم جاتے جاننا چاہتے ہیں یہ سنی ہے کہ وہاں بھی ہے تو ہم مولانا احمد عزیزہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں چہرے پہ خوشی آتی ہے ہم سمجھ لیتے ہیں ہمارا اپنا سنی ہے چہرہ بگڑ جائے سمجھ لیتے ہیں کہ وہاں بھی ہے تو اصل مسئلہ چنت لے جانے والا آلہ حضرت کا مسئلہ تھا ہے ارے بیٹھ جائیے بھائی بس ختم ہونے پوری تقریر پر پانی پھیرا جائے بے شک نماز پہ نہیں بولے ایسا بولتے کہ معلوم ہوتا ہے ستر سال کا بڈھا ہوگیا اب تک اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز فرض ہو ستر سال کا بڈھا ہوگیا بولتا ہے نماز پہ نہیں بولے بچہ بچہ جانتا ہے کہ نماز کیا ہے فرض ہے فرض عین ہے نماز کا منکر کافی ہے نماز پڑھنا ہے لیکن کس کے پیچھے پڑھنا ہے ہم کس کے پیچھے پڑھنا ہے بھائی کہ وہابی کے پیچھے اس پر بھی لوگ شبات لاتے ہیں بھائی اس کی نماز اس کے ساتھ ہماری نماز ہمارے ساتھ اپنے کو کیا کرنا ہے بھائی ہمارے مہاراستوں میں بھی اسی لہجے میں بولتے ہیں مراتھی لہجہ ہے ہمارا اپن کو کیا کرنا ہے اپن توپن چلتا ہے اپن کو کیا کرنا ہے اس کی نماز اس کے ساتھ اگر وہ اس کا خیدہ گلات ہے تو اللہ کو وہ جواب دیں گا اپنے تو اللہ کو نماز پڑھ رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ ہمارے امام صاحبہ مفتی غلام احمد ازا مصباحی مصباحی لفظ بتا رہے گے کتنے جیل آئے گے مصباح کے معنی ہوتے ہیں چراغ مصباح العلوم مدرسے کے فارغ ہے وہ جو دین علوم کا چراغ ماشاءاللہ حضرت غلام احمد مصباحی حضرت مولانا غلام احمد مصباحی صاحب سننے علی میں ماشاءاللہ مصباحی ہے جیسے استعتاد بفتی ہے حضرت نماز پڑھا رہے ہیں عاشی کے رسول ہے سب کچھ خوبیاں اللہ نے عطا کیے عشق رسول عطا کیا سچا مسلک عطا کیا سچا عقیرہ دیا علم دیا عالم ہونے کا فقر عطا فرمایا سب کچھ دیا اللہ نے ہر چیز سے نماز ہے حضرت نماز پڑھا رہے ہیں ہزار لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں میں کہتا ہوں ہزار نہیں ایک لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت نے سلام پھیرا اور اچانک اعلان کیا کہ حضرت ایک اس سے گلتی ہو گئی کوتائی ہو گئی معافی چاہتا ہوں دوسری رکعات جب میں پڑھا رہا تھا دوسری رکعات میں مجھے اچانک خیال آیا کہ میں وضو نہیں کیا میرا وضو نہیں نماز پڑھانے کھڑا ہو گیا تا خیال تھا وضو ہے لیکن پھر میں گوھر کرتا رہا سوچتا رہا آخر اس نتیجے پہنچا کہ نہیں میں وضو سے نہیں تھا میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی میں آپ سے فتوہ پوچھتا ہوں آج آپ مفتی ہیں منصیف ہے ابھی آپ جج ہے آپ مجھے بتائیے وہ ایک لاکھ لوگ جو حضرت کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں ہوئی بھائی لاکھوں کیلن پانی آپ نے وضو میں برباد کر دیا ایک ایک آجمی اگر دو دو لٹر بھی وضو کے لئے پانی اگر پکڑے آ جائے نل میں تو بہت زیادہ لگتا ہے سوز میں کم لگتا ہے آج کل تو نل آگے مساجدوں میں دو لٹر سے کم نہیں بہتا پانی وضو کرتے وقت ایک انداز سے کہہ رہا ہوں ایک لاکھ لوگ یعنی دو لاکھ لٹر پانی آپ نے ختم کر دیا وضو میں اور فتوہ آپ یہ دے رہے تو کیوں نہیں ہوئی نماز تو ہر علم رکھنے والا بلکہ ان وہابیوں کے مولیوں سے بھی پوچھو گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گا نماز یہ کیوں اس لئے کہ نماز کے لئے وضو شرط ہے وضو فرض ہے اگر بغیر وضو کے نماز پڑھائی جائیں گی تو نماز نہیں ہوں گی تو وضو سے ایک ہی شخص نہیں ہے لیکن جو ہے وہ امام ہے تو اگر امام کا وضو نہ ہو اب جملہ سنے اگر امام کا وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی جس امام کا ایمان ہی نہ ہو تو اس کے پیچھے کیسے نماز ہوں گی بے شک بے شک بہت خوب یا رسول اللہ زندہ بات تو ایمان اہم ہے کہ ایمان ہے وضو اہم ہے کہ ایمان اہم ہے یاد رکھو ہے وضو کا سبٹیٹیوٹ ہے سبٹیٹیوٹ بطلب اس کا نعم البدل اور اس حل کا جملہ اڑھو کا نہیں ہے قائم مقام یہ بھی تھوڑا ہارڈ ہو گیا مجھے میں کیلئے نعم البدل قائم مقام سبٹیٹیوٹ یعنی یہ نہیں ہے تو اس سے کام چلا لو جیسے ہوتا ہے نا بھئی گھر میں کھانا بناو گوش نہیں اچھا گوش نہیں ہے تو دال سے کام چلا لو کھانا تو کھانا ہے بھوکا تو نہیں رہنا ہے تو سبٹیٹیوٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر وضو کے لئے پانی نہیں ہے تو شریعت نے اس کا سبٹیٹیوٹ رکھا ہے نعم البدل رکھا ہے قائم مقام رکھا ہے وہ کیا ہے گولیے تائم مو اور ایمان نہ ہو تو کوئی سبٹیٹیوٹ ہے اس کا کہ اس سے کام چلا لو وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے یاد رکھو یہ جو جلسہ رکھا گیا ہے اتنا روپیہ جو سرس کیا گیا ہے اتنی بڑی کانفرنس اتنا بڑا جلسہ میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے ان تمام جو ہے بانی آنے جلسہ کا کہ مجھے مدو کیا آپ لوگوں کو جمع کیا تاکہ حقیقی عقیدہ آپ تک پہنچایا جا سکے اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام نوجوانوں کے عمر میں علم و رسک میں برکت اتا فرمائے ہمارے وہ تمام علماء کی جن جن علماء نے جن جن ہمارے حقفاظ اکرام اور ہمارے عیماء اکرام جن جن نے جیسے جیسے اس میں مدد کی تاؤن کیا اور جتنے ہزار نے تاؤن کیا سب کے لئے دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمر درازی عطا فرمائے دین اور دنیا کی تمام ترقیہ عطا فرمائے تمام پریشانیوں بدور پر تو یہ جلسہ رکھنے کا مقصد کیا ہے سب اس لئے نہیں کہ بس ایک جمع ہو جاؤ ایک تفریح ہے یا ایک میلے کی شکل ہے یا ایک انٹرینٹمنٹ ہے ایک تفریح ہے ایسا نہیں ہے بلکہ کیا کہ حق و باطل میں فرق آ جائے حق و باطل کا امتیاز سمجھ میں آ جائے مجھے بتائیے آج کے بیان میں حق و باطل آپ کے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا اختلاف سمجھ میں آیا اور اتحاد کی کتنی حد تک اجازت ہے وہ بھی سمجھ میں آ گئی تو اب اتحاد کی بنیاد پر ہم بدعقیدوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے لڑکیاں تو نہیں دیں گے کہیں گے نہیں صاحب اتحاد کرنا بہت ضروری ہے یاد رکھے دنیاوی معاملات میں وہ بھی کن کے لیے ہر عام و خاص کے لیے نہیں وہ مقصود علماء اہل سنت علماء اکرام جو علم کی گہرائی کو سمجھتے ہیں عقائد کی پختگی اور عقائد کی بنیادوں کو جانتے ہیں ان کے لیے ہے کہ ضرورت پر پڑے تو کبھی ایسا موقع آ جائے کبھی ایسا موقع آ جائے ان کے لیے باقی ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹیاں دے اور ان کی بیٹیاں لائیں یہ جو چلتا ہے نا صاحب ارے بیٹی لالو گھر پہ گھر پہ لائکے صدار لیں گے نہیں صاحب ایک گندی مچھلی طلاب میں ڈال دو ساری گندی ساری مچھلیاں گندی ہو جائے ایک زمزم کا ڈرام ہو زمزم کتنا مقدس پاڑ مسجد میں ایک صاحب زمزم کا ڈرام لے کر آ گئے چلو بھائی اب حج کر کے آئے ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں سارے لوگوں کو زمزم پہ لائے جائے پانچ لیٹر زمزم لائے آئے ہیں جو کو گوھر کرو کتنا لیٹر لائے ہیں انہوں نے صریف اور پانچ لیٹر زمزم میں انہوں نے بیس لیٹر اپنا یہاں کا پانی بورویل کا ملا دیا اب وہ پورا زمزم ہے کہ کچھ پانی کیا کہا جائیں گا اس کو کل زمزم ہی کہا جاتا ہے تو پانچ لیٹر میں جب پاک پانی ملا بیس لیٹر تو پچیس لیٹر پورا زمزم بن گیا ہو گیا پورا پچیس لیٹر کیا ہو گیا زمزم ہی ہو گیا آپ کو یہ نہیں کہتا بھائی اس میں بیس لیٹر جو ہے وہ بورویل کا پانی ہے ہینڈ پم کا پانی ہے پانچ ہی لیٹر ہوا ہے اب وہ امتیاد نہیں ہے کہ اس میں زمزم کہا گیا اور ہمارے اپنے شہر کا پانی کہا گیا سب مکس ہو گیا تو سب زمزم ہو گیا لیکن اس پچیس لیٹر پانی میں ایک صاحب آئے اپنے چھوٹے بچے کو لے گے اور درام کے قریب آ کے جھاکا کیا ہوا تو اسی وقت بچے نے سوسو ماری سب دو کترے پیشاپ سے سکتے ہیں کتنے کترے مجھے بتا وہ پانی پیئیں گے کہ آپ لگا کیوں بھائی دو کترے تو گرے ہو گیا پچیس لیٹر میں دو کتروں کی کیا ہو گیا آپ کہیں گے اگرچہ زمزم ہے لیکن اس نجس چیز نے اس ناپاک چیز نے سب چیز پورا ناپاک کر دیا تو پتا چلا ہے کہ دو کترے بھی ایک کترہ بھی اگر ناپاکی سیکڑوں چیز گناہ اچھائی میں اور ناپاکی میں مل جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو ناپاک کر دیتی ایک بدعقیدہ عورت گھر پہ لائے لیتا ہے لیکن آپ بھی پورا خاندان بدل جاتا ہے وہ اتنی گھاگ ہوتی ہے کہ اس کو پورا خاندان مل کے سنی نہیں بنا پاتا ہے وہ پورے خاندان کو وہاں بھی بنا دیتی ہے اس لئے خدا کے واسطے اس سے پریس کرو آپ اپنے سنیوں میں لڑکیاں دیکھو سنیوں میں لڑکے لاؤ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کی آپ پابندی کرو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتے ہماری نمازوں میں تعداد کم ہوتی ہے مسجدے کھالی ہوتی ہے تو یہ لوگ پھر گھسنے لگتے ہیں اور ہماری مسجدوں پر قبضے کرنے لگتے ہیں تو مسجدوں میں آباد کیجئے اور نمازوں کی پابندی کیجئے کسی صاحب نے ایک سوال بھی جائے کہ کیا ہے یہ لوگ سوال بھی کہ ہم مسجد حرام شریف کے امام کے پیچھے نماز ہوں گی میں تو ابھی وشی کا جواب دے چکا ہوں ابھی امام چاہے مسجد حرام کا ہو یہ ہماری اپنی مسجد کا اصول شریعت کا ہر جگہ ایک ہی ہے یہ نہیں ہے کہ حرام کے امام کے لئے مسجد نبوی کے امام کے لئے الگ اصول ہے رہان کے امام کے لئے الگ اصول ہے وہاں کے امام کے جو عقید ہے اس وقت یہ غیر مقلدین ہیں اس عقیدے کے ماننے والے امام ہیں اور غیر مقلدین کے جو عقیدے ہیں بدترین عقیدے ایک بہت پہلے ایک فرقہ گزرہ ہے فرقہ مجسمیہ فرقہ مجسم بھی کہتے ہیں اس کو جس کا بانی جاد بھی درہم تھا وہ فاؤنڈر تھا اس فرقے کا ہمارے علماء نے ہماری اماموں نے بہت جد و جہد کر کے بڑی محنت سے اس فرقے کو ختم گیا لیکن 671 ہجری میں ابن تیمیہ نامی ایک شخص پیدا ہوا جس کو غیر مقلد مانتے ہیں اس فرقے کو دوبارہ اس نے زندہ کیا اور فرقہ مجسمیہ کہ پترین عقیدہ کیا ہے اور وہی عقیدہ غیر مقلدوں کا ہے جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں بات لکی ابن تیمیہ جو ان کا سب سے بڑا علم مانا جاتا ہے اس کی کتابیں الوسیلہ میرے پاس اوریجنل موجود ہے یاد رکھیں با خدا میں کہہ رہا ہوں ممبر میں میں انہی کتابوں کے حوالے دکھاتا ہوں انہی کتابوں کے حوالے بولتا ہوں جو میرے پاس خود ہوتی ہے میں پی ڈی ایف کتابوں کے حوالے نہیں دیتا کتاب الوسیلہ کتاب ہے اس میں ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ یہ بات جھوٹے صوفی جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ فلا بذرگ رسول اللہ کے روزے پر گئے سلام کیا حضور کی قبر سے رسول اللہ کا جواب آئے ایسے بہت سے بذرگ گدرے ہمارے ہیں جیسے غریب نواز ان کے بارے میں آیا ہے کہ سرکار غریب نواز حاضر ہوئے آپ کے پیرو مرشید خاجہ عثمان حرون نے نکا سابزادے سلام کرو مختصر الفاظ ہو جامع الفاظ ہو سرکار غریب نواز نے عرض کیا السلام علیکم یا سید المرسلی قبر مبارک سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا سلطان و بحر و بحر اے خشکی و طریق بادشاہ تت پر بھی سلام شیخ احمد رفعی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے گوث پاک کے زمانے کے مدروں کے آلِ رسولِ سید ہے اور اس وقت گوثِ آزم بھی موجود تھے ساتھ میں تھے سلام عرض کیا کہا یا رسول اللہ میں تو دور سے سلام بھیجتا تھا آج حاضر ہوا اور دست بوسی یا مسافہ چاہتا ہوں قبر مبارک سے حاضر آئی ہوئے شیخ احمد رفعی نے مسافہ کیا امام عبد الرحمن چامیر رحمت اللہ علیہ مدینے میں داخل ہوئے کہا یا رسول اللہ اس وقت تک مدینے میں داخل نہ ہوں گا جب تک آپ اپنی خواب میں زیارت سے مشرف نہ کر رہے اور جب میں قبرِ رسول پر آئے آپ کی قبرِ مبارک پر آئے تو جب تک آپ میرے سلام کا جواب نہ بہرحال بشارت ہوئی کہ عبد الرحمن آ جاؤ گا سلام کیا جواب آیا مدینے میں جب تک چاہا رہے واپت جانے لگے تو پھر سلام کے لئے حاضر ہوتے تو رسول اللہ فرماتے ہیں عبد الرحمن جاؤ اور اگلے سال پھر آؤ پھر اگلے سال آئے پھر سلام کیا جاتے وقت پھر اللہ کے رسول کی آواد آتی ہے عبد الرحمن جاؤ اگلے سال پھر واپس آؤ کئی مرتبہ گئے اور آئے اور جب آخری زندگی کا سال تھا سلام کیا تو حضور نے جواب دیا مگر یہ نہیں کہا واپس آؤ پھر دو بارہ سلام کیا پھر جواب نہیں آیا تیسری بار سلام کیا سلام کا جواب آیا یہ الفاظ حضور نے نہیں فرمایا جاؤ اور واپس آؤ ترس کے یا رسول اللہ اس بار آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن جاؤ اور آؤ آقا نے فرما عبد الرحمن تیری اور میری آخری ملاقات اس کے بعد ہو گئے انتقال ہو گیا کئی بدرگوں کے واقعہ تھے اس پر میں گھنٹوں با واقعہ سنا آلہ حضور فاظل بریلوی گئے وہاں پہ آپ نے نات لکھی وہ سوئے لالہ زہار فرتے ہیں تیرے دینہ بہار فرتے ہیں تیری بات کوئی کیوں کر پوچھے بزرگان دین ہیں سلام کے بھی جواب آئے ہیں حضور زیارتی بھی کی مگر دیکھئے ابن تیمیہ کا بہترین عقیدہ اور یہی غیر مقلد نامحید علی حدیثوں کا عقیدہ اور آج کے مسجد نویہ مسجد حرام کا امام ابن تیمیہ کے عقیدے کو فالو کرتے ہیں ان کی کتابیں چھاپتے ہیں وہی سے کتابیں آتی ہیں کہتا ہے کہ رسول اللہ کوئی جو بات صوفی جا کے دعوے کرتے ہیں سلام کرتے ہیں گلے ملتے ہیں یہ سب چھوٹے ہیں اصلے میں نہ حضور کی آواز ہوتی ہے نہ قبر سے حضور آتے بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو نبی کی آواز میں جواب دیتا ہے اور وہ شیطان ہوتا ہے جو قبر کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے ماذا اللہ استغفر اللہ یعنی یہ شیطان کا قبر میں جا کر نکلنا تو مان سکتے لیکن رسول کا نہیں مان لکھلیتا ہے دیکھئے وہ اس طرح کے عقیدے ہیں ابن تیمیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ منزالی کہ حضرت علی نے ایسے ایسے غلطیاں کی کہ اگر وہ صابی نہ ہوتے تو ان پر حدے لگائی جائے حضرت عمر کے کاموں میں اس نے خامیاں نکالی امام حسین کے بارے میں کہتا ہے کہ امام حسین جو ہے یہ اہلِ بیعت میں شامل نہیں ہے عجیب عجیب عقیدے ہیں عجیب عجیب باتیں ہیں اور رسول اللہ مر کر مٹی ہو چکے یہ پہلا عقیدہ دینے والا محمد ابن عبدالوحاب نجدی ہے ابن تیمیہ سے یہ نتیزہ اس نے اخص کیا آج یہ ابن عبدالوحاب نجدی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں عالم بنرکترین کہتے ہیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جنہوں نے لکھا وہ اور تھے یہ اور ہے تو ان پر کیوں آپ جرمائت کر رہے ہیں تو یاد رکھئے قرآن کا اصول ہے اللہ فرماتا ہے یوماندو قلہ ناسم بے عمامہم حشر کے دن کو یاد کرو ہم تمہیں تمہارے پیشوہ کے ساتھ بلائیں گے اگر پیشوہ جنتی تو ماننے والے جنتی پیشوہ جہنمی تو ماننے والے بھی جہنمی تو جن کے اخیرے اگر جہنمی والے ہیں تو ان کے ماننے والے بھی انہی کے ساتھ جہنمی جائیں گے لہٰذا ان جماعتوں سے پریس کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس بردوں کو قبول فرمائے کیا کوئی وہاں بھی مر جائے تو اس کے جنازے میں جا سکتے ہیں میں نے تو ابھی آپ کو حدیث سنا دی بھائی سوال وہی آرے جس کا ذکر میرے بیان میں ہو چکا ہے حضرت حضیفہ ابن یمان کی حدیث میں نے سنا دی وہ جت جنازے میں نہیں ہوتے حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھاتے تو وہ خود جنازے میں کیوں نہیں ہوتے تو منافق ہے مرنے والا تو وہ خود نہیں آتے کیونکہ ان کو معلوم تھا حضرت نے نام بتا دیئے تھا منافقین کے اور وہ نہیں ہوتے تو اس سے حضرت عمر سمجھ لیتے کہ بھئی منافقی نے اس لئے حضرت عمر بھی نماز نہیں پڑھاتے تھے تو وہابی کے جنازے میں بھی شرقہ جائز نہیں ہے بلکہ آل حضرت فاضل بریلوی احقام شریعت میں فرماتے فتح و رزویہ میں بھی یہ فتوہ موجود ہے کہ اگر مسلمان سبج کر جائیں گا تو خود ہی بان سے چلا جائے اس لئے کہ ان کے کفر میں اور ان کے عذاب میں شکرنے والا بھی کافی رہے ہیں من شکہ فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر ان لوگوں پر یہ فتوہ ہے چلے ختم کریں اور کچھ موازہب کیا پروگرام ہے بولا جائے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں نہیں چل پاری نا وہ کیبل ہی نہیں ہے دو گلتیاں ہو گئی اب اتنا وقت نہیں تھا کہ آدھا پون گھنٹا لگ جاتا وہ سکرن کھولنے کو تم سے کہاں آدھا پون گھنٹا لگ جاتا ممکن نہیں تھا وہ گلتی ہو گئی اب میں سمجھ نہیں پایا جب میں آیا ناسل میں مجھے لگا دو سکرین ہے وہاں ایک لگی ہاں بھی ایک لگے پھر بعد میں مجھے لگا شاہر پانی کے لئے سے جلسہ بھی وہیں ہوگا لیکن جب یہاں آکے میں دیکھ رہا ہوں تو میرے سمجھ میں آیا تھوڑی مشٹیک ہو گئی وہ بڑی سکرین یہاں ہونی چاہیے چھوٹی سکرین وہاں اور حالانکہ میں نے فون پر بول دیا تھا ان صاحب کو آپریٹر صاحب کو پتہ نہیں کیوں انتظام نہیں کر پا اللہ وآلہ کیا ہمیں رہے گی حالانکہ سکرین کا میں پرگرام ہوتا تو آپ کو دیکھنے میں سننے میں کچھ تھوڑا لطف آتا جی کیا فرما کسی کو کوئی شک و شبہ ہو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں ہے کسی کے پاس کچھ سوال یہاں تو غیر مقلد نہیں ہے چلیے آدھا گھنٹہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں ایک کتاب دکھا دیتا ہوں اس پر تھوڑی گفتگو ہو جائیں گی آپ کے ہاں مسجد پہ سلام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جی جمعہ میں ہوتا ہے اور کون کون کس کس موقع پہ ہوتا ہے فجر میں بھی ہوتا ہے ہے نا اصرباد ہوتا ہے فجر میں ہوتا ہے اور ابھی انشاءاللہ آپ جلسے کے اختتام کے بعد بھی ہوں گا اختتام کے آپ ہی ختم ہوں گی میری تقریب پہ سلام بھی ہوں گا ہے نا اور صلاة السلام پڑھنے کی برکتیں کیا ہیں وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا تاہر کیاوین کی مولوی صاحب ہے دیوبندیوں کے وہ کہتا ہے کہ یہ جو کھڑے ہو کر مسجد میں سلام پڑھتے ہو نا دیکھنے میں ایسا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا اچھا کام ہو رہا ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں پھر کہتا ہے کہ بہت سی چیزیں دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن وہ تو حقیقت میں گندی ہوتی ہے جیسے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے پاخانہ اور پیشاب چیک کرا کے لاؤ تو وہ لیبارٹری میں تھوڑی جا کے حق تا ہے اپنے گھر میں پاخانہ کرتا ہے ایک اچھی خوبصورت سی پالیتین میں وہ پاخانہ رکھتا ہے اور پھر وہ لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھی پالیتین ہے بڑی خوشت پالیتین ہے تو اس میں ہلوہ جا ہے مگر جب وہ پالیتین کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو پاخانہ ہے تو اسی طرح جب تک کوئی چیز کھلتی نہیں ہے تب تک اصل کیا ہے اس کی پتہ نہیں چلتی تو یہ صلاة السلام جو پڑا جا رہا ہے دیکھنے میں بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو نجاست ہے پاخانہ ہے گندگی ہے ماہ صلی اللہ کیسے کو گندگی پاخانہ بولا اس نے صلاة السلام حالانکہ یہ انہی کے گھر سے چھپیوی کتاب ہے اخبار الاخیان یہ میرے ہاتھ میں اس وقت شاہ عبداللہ موضی سے دیلویت بہت بڑے عالم اور بہت بڑے امام گذرے آسے تقریبا ساڑھے پاس سو پاس سو سال پہل ان کی اخبار الاخیار یہ فارسی لبان میں کتاب تھی جس کو اردو ترجمہ دیوبن کے دو مولیوں نے مل کر کیا اور شاہ عبداللہ موضی سے دیلوی وہ موضی سے امام ہیں جن کو ہندوستان کا حرف فرقہ مانتا وجہ کہ ہندوستان جو کچھ اسلام آیا وہ صفیہ کے ذریعہ حدیث کو انہوں نرائج کیا مسجد نبوی شریف میں شاہ موضی سے دیلوی درس حدیث دیا کر آدت کریمہ یہ تھی کہ جب مسجد میں درس دینے جاتے سب سے پہلے رسول اللہ کے موجہ شریف روزے پر آزی رہتے صلاح سلام ارز کرتے پھر مزید نبوی میں آتے ممبر پہ بیٹھ ممبر پہ تشریف لاتے حدیث کا درس دیتے شاگر حدیث کو نکل کرتے درس ختم ہوتا اس کے بعد پھر شاہ عبداللق موضی دیلوی پھر روز رسول پر آزیر ہوتے پھر سلام حرز کرتے اور پھر گھر جاتے یعنی روز آنا رسول اللہ کی قبر مبارک کی دو مرتبہ حاضری ہوتی برسو یہ معمول راب یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ رسول کی بارگاہ سے آپ یہ مقبولیت کی بشارت ملی کہ سرکار خام میں تشریف لائے اور عبدالحق ہم تیری خدمات سے خوش ہوئے اب تجھے حکم دیتے کہ ہندوستان جاؤ اور ہمارے علوہ حدیث کے خدمت کرو تو شاہ عبدالحق موضی سے دہلوی رونے لگے اور روتے ویرس کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم سار آقوں پر جانے میں کوئی تردد نہیں ہے سرکار لیکن ایک چیز کی محروم یہ ایک چیز کا جاؤ اور خوشی خوشی جاؤ یہاں تو ہماری قبر کو دیکھتے تھے ہندوستان میں روزانہ بنفس نفیذ ہماری زیارت کرو بڑے خوشی خوشی آئے تا زندگی روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی بعد نماز مقر وہ اشاق بلا اخبار الاخیار کتاب لیکن ہونے اور اس کے بعد و کتاب میں جب ختم کرتے تو دعا کرتے اللہ کی بارگاہ اور دعا کرتے کہتے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیری بارگاہ میں پیش کروں اور یہ گمان کروں کہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے میرے عمل میں فساد نیت ہے کوتائیہ ہے کمیہ ہے مگر مجھے امید ہے کہ تو اسی عمل کے بعد میری مغفرت فرما دے گا مجھے بخص دے ماشاء اللہ یہ وقت کا مہدد صلی اللہ وقت وقت رہا اور آج وہاہ بھی اس کو بدت کہتے تو یہ سوچنے کی بات ہے ان کے عقیدے وہ عقیدے نہیں ہیں جو صالح حقیدے ان کے عقیدے یہ فاتحہ دیتے اور جب فاتحہ دیتے ہیں تو کھانا سامنے رکھ دیتے ہیں اور کھانا سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ ناکرمی آکر ہماری شہر فاتحہ دیتے ہیں اور کھانا سامنے رکھ کہتے اللہ یہ جو کچھ ہم نے رکھا ہے یہ فلا مردے کو پہنچا دے تو سکرین ہوتا تو یہ آپ سنتے اور دیکھتے بولتے بولتے کیسے اور پھر یہاں آگے کتنی شرافت کی بات کرتے یہ آپ کو نماز کی بات بتائیں گے اور جہاں انکم اجمع زیادہ رہیں گا نہ اس طرح کی بیودہ بات کر کے جائے گی تو کہتا ہے کہ قبر میں پاکھا نہ ہو جاتا ہے بدبو باہر نہ آجائے اس کے لئے کیا کرتے ہیں اتر چھڑکتے ہیں چادرے ڈالتے پھول ڈالتے کہ بدبو باہر نہ ناکپر میں جب یہ بول کر گیا ہم نے اس کا جواب دیتے ہو میں نے کہا تھا کہ مولوی تائر گیا ابھی صاحب آپ نے پوری بات نہیں بتائی پوری بات مجھ سے سن لیجی آپ نے ادھوری بات بتائی پوری بات یہ ہے کہ چلو اول تو یہ بات ہے نہیں سن لیجئے اول تو ہمارا یقیدہ نہیں ہے کہ ماز اللہ جو ہم خانہ فاتحہ میں رکھتے وہ مردے کو پہنچتا ہے بلکہ کیا پہنچتا ہیں غریب اور مسکین میں باڑھتے ہیں اس پر جو عجل سواب ہے وہ اس مردے کو پہنچتا ہے یہ ہمارا خانہ نہیں پہنچتا لیکن چلو آپ نے کہا کہ کھانہ پہنچتا ہے تو چلو ہم اس کو آپ کی بات کو تھوڑے دیرے کے لئے تسلیم کر لیتے ہیں مگر آپ نے پوری بات نہیں بتائی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم فاتحہ میں کھانا رکھتے ہیں وہ ہمارے مردے کو پہنچتا بھی ہے ہمارا مردہ کھاتا بھی ہے کھاتا ہے تو ہگتا بھی ہے لیکن آپ تو کچھ آتا اندر بھی تپا رہا ہے یہ لے ہماری طرف سے پھولوں کی تو فی اتر کے تو خوش ہو کے تو اس لئے ہم اتر ڈال اس کو کہتے ہیں جیسا دوں گے ویسا لوگ جیسا دوں گے ویسا پاؤ گے سجید کی سے بات کرنا چاہیے تو بہرحال یہاں پر پتہ چلتا اگر مجھے کہ انہوں نے کیا بولا ہے تو میں اس کا بھی جواب دیتا لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہ ٹھیک سے پتہ نہیں ایک اعلان ضروری کہ صلات السلام کے بعد کھانے کا اعتماع ہے یعنی دیکھئے آپ کے لئے نیاز کا بھی اعتماع ہے آپ کتنا فائدہ ہے سواب مردوں کو پہنچیں گا بھوک آپ کی میٹنگ دبل فائدہ ہے تو سنیوں کے پاس فائدہ ہی فائدہ ہے یہاں بھی سنی کھائیں گا انشاءاللہ جنت میں بھی کھائیں گا یہ یہاں بھی محروم ہے وہاں بھی محروم ہے تو سنیوں کی ہی نصیب میں سب کچھ ہے اس لئے اللہ نے کہا تیرہ کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہم ان کا رجب کھانے گرانے ہو تو سب سنیوں کے لئے نعمت ہیں بد عقیدوں کے لئے کوئی نعمت نہیں ہے تو بہرحال کھانے کا اتمام ہے باب بد عقیدہ ہے تو اس کا احترام کرنا کیسا یہ بہت اچھا سوال ہے پروگرام کے اعتبار سے دیکھئے خدا نخواست اگر باب بد عقیدہ ہو گیا تو حکم شرعہ یہ ہے کہ باب کے جو حکم ہے وہ تو بچہ عدا کرے اس حد تک جو باب کے جسے بیمار ہے تو دووہ لا دیں گا چلنے پھرنے سے معذور ہے تو اس نہ تو حکم شریعت نے دیا چونکہ باب ہے لیکن جہاں تک یہ ہے کہ اس کا احترام اور تعظیم سے مراد یہ کہ اس کی اطاعت گناہوں کے کاموں میں کرنا مستنو کہے کہ جاؤ اب جیسے باب گمراہ مان لیجئے بد عقیدہ ہو گیا اور وہ زور زبرستی کرے وچھے پر نہیں اسی مسجد میں جا کے نماز کر تو گناہوں کے کام میں شریعت کے خلاف والے کاموں میں باب کی تاعت نہیں کی جائی گئے تعلق سے ایک حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت سعید ابن ابی وقعص رضی اللہ تعالی صاحب یہ ان کا باپ کافر تھا یہ ایمان اللہ سعید ابن کون سا دین لائے ہوتے دین کی وجہ سے اولاد باب کی نافرمان حضرت سعید کیا معاملہ انہوں نے کہا رسول اللہ میں خود مشرق تھا تو باب کے ساتھ میں بھی بودھ کھانا جاتا تھا اور اپنے باب کو بھی لے جاتا تھا اللہ کہ نہیں اب میں ایمان لائے چکا تو تمہیں ان بودھ سے باتی لانے مابوس سے بے زال تا اکھا نے کہا کہ ایسا کرو تم بودھ کھانے سے لائے کرو لے جائے لانے میں بہتری لے جانے میں مناسب نہیں اور اس کو سمجھا ہے کہ ساتھ اب ایمان لائے چکے یہ بودھ کھدہ تو نہیں جائیں گے بہتر رہے ضروری ہے کیا بھئی صحیح حدیث سے تو یہی ثابت ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑی بلکہ حدیث سے نہیں بلکہ قرآن سے مجھے اب پارہ نمبر یاد نہیں آپ حفاظ قرآن آپ کے قریب میں جو انچہ پوچھ لیے جنگہ بتائیں آیت کا مفہوم یہ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو یہ آیت کا مفہوم ہے اس آیت سے ہمارے اماموں نے استدلال یہ کیا کہ جب سورہ فاتحہ امام پڑھے تو امام کا پڑھنا ہماری لئے کافی ہوتا ہے لیازم مقتدی سورہ فاتحہ امام بیویویویویوویوویووویووویوووویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو